دنیا کے ایک ائی ممالک میں کرونا وائرس کی شدت برقرار ہے اور جن ممالک میں کرونا وائرس کا پھیلاو بہت زیادہ ہے ان میں امریکہ برازیل اور بھارت شامل ہیں بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اب تک کی سب سے زیادہ ساڑھے پچاس ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سال سال سے زائد اموات ہوئی ہیں مگر اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات میں مسلسل کمی آ رہی ہے دنیا میں کرونا کا پھیلاو ایک بری خبر ہے پاکستان میں کمی آنا ایک اچھی خبر ہے چوبیس گھنٹے میں ملک بھر میں گزشتہ تین ماہ کی سب سے کم اموات ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی اور کراچی میں آج تین ماہ کے سب سے کم ایک سو اٹیس کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پوزیٹیو ریٹ کا تناسب بھی کم ہو رہا ہے گزشتہ ایک ہفتے میں مصبت کیسز کا ریٹ جو گزشتہ مہینے چوبیس فیصد تک مہنچ گیا تھا اب کم ہو کر آٹھ فیصد سے بھی نیچے آ گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تو پانچ اشاریہ تین تین فیصد رہا چوبیس گھنٹے میں بائیس ہزار چھپنٹے سے گیارہ سو چھپنٹے سے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پوزیٹیو ریٹ پانچ اشاریہ تین تین فیصد اموات بیس ہوئیں یہ گزشتہ تین ماہ کی کم ترین اموات تھی اسی طرح پچیس جولائے کو تیس ہزار دو سو چھپنٹے میں سے بارہ سو چھپنٹے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز پانچ اشاریہ دو سات فیصد رہے یعنی اب یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ پوزیٹیو ریٹ کم ہے وزیر عالمی بران خان بھی کرونا کیسز اور اموات میں کمی پر مطمئن ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ احتیاط نہ کی تو کیسز دوبارہ بڑھ سکتے ہیں عید الازار اس کے بعد محرم میں سب کو ذاتی طور پر ذمہ داری لینی چاہیے انہوں نے شہریوں کو فیس ماسک استعمال کرنے کی بھی تاقید کی وزیر عالم نے عید پر احتیاط کی ہدایت کی تاکہ کرونا وائرس دوبارہ نہ پھیل سکے اس حوالے سے آج پنجاب حکومت میں لوگ ڈاؤن دوبارہ سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں نظر آ رہی ہے مگر عید پر جو تجربہ ہوا آج اس طریقے سے سب کچھ کھولا گیا اور پھر مضبط ریٹ 24 قیصہ تک چلا گیا تھا اس کو مدد رکھتے ہوئے صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہ ہونے کے باوجود اور ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف 8,097 میں رہ جانے کے باوجود پنجاب میں مارکٹیں اور بزاریں دوبارہ بزاروں کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی نوٹفیکیشن کے مطابق پنجاب حکومت نے آج رات 12 بجے سے صوبے بھر کی تمام ریٹیل مارکٹس، شاپنگ مالز اور پلازا 5 اوگز تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اسی طرح اسلام آباد انتظامیہ نے بھی عید کے لئے پابندیاں سخت کر دی ہیں اسلام آباد کے ڈیپٹی کمیشنر نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لئے آج سے عید کی تاتیلات تک مری ایکسپیس وے، ماغلہ پارک، تفریحی مقامات، ہٹیلز اور پکنک کے مقامات اور ہل سٹیشنز بند رہیں گے پجاب حکومت کی پابندیوں کے فیصلے کو تاجروں نے مسترد کر دیا ہے تاجران پاکستان تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عید سے پہلے بازار بند کرنے کا فیصلہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے حکومت کی غلط حکمت عملی اور فیصلے ہی کورونا وائرس کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں سیدھ اس معاملے میں کیا کرے گا؟ سیدھ ناصر حسین شاہ صاحب سے دوبارہ پوچھتی تنشاہ صاحب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ظاہر عید کا جو تجربہ تھا اس پر بہت تیزی سے پھیلا اس سے پہلے صورتحال پاکستان میں کنٹرول میں تھی ریٹ دس فیصد تک تھا پھر چوبیس پچیس فیصد تک گیا نہ کھولا جاتا اس طریقے سے اس طریقے سے کھولا گیا اور اسو پیس پر عمل درامت کرایا جاتا تو ہزاروں جانے بچ جاتی اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ اسو پیس پر عمل درامت کرا سکتے ہیں یا وہی کریں گے جو پنجاب نے کیا؟ ہم نے پہلے آپ کے سامنے ہم نے اپنے طور پر فیصلے کیے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ بھئی پندرہ پندرہ دن کے دو لاکڈاؤن لگائیں جو نہیں مانے گئے بعد میں پھر انہوں نے لگانے شروع کر دی ہمیں فالو کیا پنجاب نے بھی دیگر صوبوں نے بھی اسلام آباد میں بھی لگایا گیا اب ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ جو انسی او سی میں فیصلے کیے جاتے ہیں کیونکہ سپریم کورڈ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہے ان کی ہیلتھ ایڈوائزری ہو یا جو چیزیں ان پر عمل کرنا ہے ابھی جو انسی او سی کی میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں جس میں ایسا دمر صاحب اور لیفٹین جنرل حمود صاحب بھی آئے تھے پوری ٹیم تھی تو چیف مسٹر صاحب نے ان کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی جس پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ ابھی فیصلہ کریں گے اگر کوئی پرومنس اپنے طور پر کرے دے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا پنجاب گورنمنٹ نے پھر کچھ انڈرسٹریز کو کھول دیا جس کا ظاہر ہے دیگر صوبوں پر بھی پریشر پڑتا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو فیڈرل گورنمنٹ کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ فس گئے ہم فس نہیں گئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سمت ہو ہماری تو ہم سب مل کر اس پر عمل کرائیں جس کے بہتر نتائج سامنے آئے یہ درست ہے پھر آپ کا فیصلہ کیا ہے پنجاب نے کیا جی ایسا ہمارا فیصلہ نہیں ہے ہم پنجاب کو تو فالو نہیں کرتے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اگر اس طرح کا کوئی ہدایت دیں تو اس پر ضرور ہم عمل کریں گے فیلال تو وہی ایس او پیز احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم جو اجازتیں الڈی دی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ ان کو اجازت ہے اور جو نیگٹیو لسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو یہاں بھی ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسا کام کریں مل کر کام کریں بہت شکریہ سے مارے ساتھ موجود تھے